خداوند یسو مسیح کے بزرگ اور جلالی نام میں تمام بیٹھوے خداوند کو میرے طرح سے اسلام خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آج شام ہمیں یہاں پر جمع کیا تاکہ ہم مل کر یہاں پر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں میں آپ تمام کو آج شکائنہ ٹیلی ویجن سٹوڈیو کی اوپننگ میں خوش آمدید کہتا ہوں خداوند آپ سب کے ساتھ اور خداوند آپ کو برکت دے آئیے کلام کے مطابق کلام میں لکھا ہے کہ کام یا کلام کرو تو یسو کے نام سے شروع کرو ہم آج کی عبادت کا آغاز ہم اپنے یسو نام سے شروع کرتے ہیں آئیے تمام اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سر کو جکائیں اور دعا مانگیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اور کراچی شہر کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے کہ شکائنہ ٹیلی ویجن کا آغاز جو ہے وہ کراچی شہر میں ہو چکا ہے اور آج اس کی سٹوڈیو کی اوپننگ ہے ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر دا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں آج شام یہاں پر جمع کیا تاکہ ہم سارے خدا مل کر شکر گزاری کی دعا مانگیں اور اسی طرح خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے بڑی قصد کے ساتھ استعمال کریں اور خاص آج اس مقصد کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں شکائنہ ٹیلی ویجن کے سٹوڈیو کی اوپننگ کے لیے خداوند سارے معاملات میں ہماری مدد کرے ہماری رہنمائی کرے اور خداوند اپنے نام کو عزت اور جلال دے آئیے دعا مانگیں تمام اس چینل کے لیے جس کا آغاز آج ہونے کو ہے جس کے سٹوڈیو کا آج آغاز ہونے کو ہے دعا کریں گے خداوند ہماری رہنمائی کرے ہمیں حفاظت بخشے اور آج کی ساری میٹنگ آغاز سارا عام اوراں یسو نام کو دیتے ہیں ہم دعا مانگیں گے تاکہ خداوند عبادت کے شروع سے دے کر آخر تک ہماری رہنمائی کرے ہمیں فتح بخشے اور خدا کا نام عزت اور جلال پائے ہمارے درمیان خداوند کی عظیم خادم پاسٹر ارشاد صادق صاحب ہیں ہم میٹنگ آغاز کریں گے دعا کے ساتھ خدا کے بندہ دعا میں رہنمائی کریں پیارے خداوند کا دوست خدا اس ٹی وی چینل کے لیے باپ خداوند جی ہم آپ کی بہت زیادہ بلیسنگ چاہتے ہیں پیارے خداوند کا دوست خدا اس سارے پروگرام کے لیے پیارے خداوند کا دوست خدا ہم اس بات لیے بھی ترہ شکریہ ادا کرتے ہیں باپ خداوند ہم سب اکٹھے ہو کر پیارے خداوند کا دوست خدا اس ٹیلی ویزن کا آغاز کر رہے ہیں پیارے خداوند کا دوست خدا یہ سنسی ناثری رحم کر کرم کر اس ٹیلی وزن کے سی ای او کے لیے پہلے خداون کے دوست خدا ہم تری بڑی بلیسنگ چاہتے ہیں اور باپ خداون کے دوست خدا آپ نے اپنے بندہ کو بوجھ دیا اس بوجھ کے لیے ہم پہلے خداون جی آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں پہلے خداون کے دوست خدا باقی سارے حیشہ میں آپ ہماری بڑی راہ نمائی کرنا یسول مسیحہ کے پاک نام سے آمین آئیے ہم خداون کی ستائش میں بڑھتے ہوئے زبور چوبیس گائیں گے رب خداون بادشاہ ہے او جلالدہ بادشاہ ہے ہم تمام اپنے ہاتھوں کے استعمال کرتے ہوئے اپنے لبوں کو کھولتے ہوئے یسو کی حمد کریں گے خداون کی ستائش کریں گے تاکہ خداون ہمیں برک کر دے مل کے گائیں گے رب خداون دے بادشاہ ہے او جلالدہ بادشاہ ہے رب خداون دے بادشاہ ہے او جلالدہ بادشاہ ہے اوچے کرو سر دروازے اوچے ہو سب دارو اوچے کرو سر دروازے اوچے ہو سب دارو جان جلالدہ بادشاہ ہے اوچے کرو اوچے کرو سر دروازے اوچے کرو سر دروازے اوچے کرو سر دروازے اوچے ہو سب دارو اوچے کرو سر دروازے اوچے ہو سب دارو اوچے کرو جان جلالدہ بادشاہ ہے اوچے کرو اوچے کرو بادشاہ کون ہے کون بادشاہ سوالدہ لشکراندہ رب یہو باقشاہ جلالدہ رب خداوند بادشاہ ہے او جلالدہ بادشاہ ہے رب خداوند بادشاہ ہے او جلالدہ بادشاہ ہے آئیے ہم ایک بار پھر اپنی آنکھوں کو بند کریں گے خدا کے حضور اور کلام کے لیے ہم خدا کے حضور دعا مانگیں گے تاکہ خداوند آج ہم سے کلام کرے اور ہم تمام جو یہاں پر موجود ہیں کلام کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کریں آئیے سب دعا کریں خداوند کے شکر گزاری کرتے ہیں خدا کا کلام جو محتبر ہے الہامی ہے اور خدا کے موں کی باتیں اب ہم تک پہنچیں جو کہا ہے ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور آج ہمارا دل نہائی تھی خداوند کی شکر گزاری سے پر ہوا ہے کہ ہم سب یہاں پر شکائنہ ٹیلی ویجن کے سٹوڈیو میں جمع ہیں اور آج ہم اس سٹوڈیو کا آغاز کرنے کو ہیں اور کہیے خدا آج تو ہمیں برکت دے خدا کے ممسو کے لیے جو آج ہم تک خدا کے موں کی باتوں کو ہمارے تک پنچانے کو ہے خدا کے بندہ کے لیے دعا مانگے تاکہ آج کا کلام میرے لیے ہم سب کے لیے اور اس چینل کے لیے برکت کا سبب ہو آج کا کلام شکائنہ ٹیلی ویجن کی سرفراضی کا سبب ہو آئیے سب دعا مانگیں آج کا کلام شکائنہ ٹیلی ویجن کی بڑھوتی کا کلام ہو آج کا کلام ہم سبوں کیلئے سرفراضی برکت کا کلام ہو آج کا کلام خدا کے عظیم خادم جو شکائنہ ٹیلی ویجن کے چیئرمن ہے ان کے لیے سرفراضی کا کلام ہو اس چینل کے لیے برکت کا کلام ہو تاکہ خدا کا نام Drive اور جلال پائیں خدا کے خادم کے لیے خدا کے بندہ کے لیے ہم دعا مانگیں گے کہ خداون ہم سے کلام کرے اور خدا کا نام عزت و جلال پائے ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر اجاز ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر خدا کے بندہ کے لیے اور خدا کے محتبر کلام کے لیے دعا مانگیں گے قدوس خداونیسو نام لہو اور کلام میں خطا سے بھڑ کر قدرت پائے جاتی ہے ہمارے خداونیسو مسیح کی جہو ساری حمد و ستائش کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں خداونی آپ نے زور بکشا قوت دی اب وقت ہے کہ خداون آپ کا کلام نازل ہو کیونکہ اب آپ خداون تیرے کلام کے نزول ہی سے ہر چیز وجود میں آتی ہے اور آج آئے خداون تیرا کلام جب ہمارے درمیان میں وہ ہو تو خداون ہم اس سے بلیس ہونے والے ہیں یہ سٹوڈیو اور قصر سے برکت پانے والا ہو تیرا بندہ خداون تجھ میں زور پائے تیری آواز بنے تیری حکمت اور دنائی سے آئے خداون تیرے کلام کو آئے خداون خدا آج آئے خداون یہاں سے جب جاری کرنے کو ہے تو سب کے لیے بائیس برکت ہو تیری شکر گزاری کرتے ہیں بڑی مدد بڑی رہنم آئی کرنے یسو مسیح کے نام سے چاہتے اور بڑے ہی ایمان سے پا لیتے ہیں آمین آمین اور آج اس سٹوڈیو کے لیے بھی یہ برکت کا سبب ہے جو خدا کے عظیم خادم آج ہم تک خدا کے مو کی باتوں کو پنچانے کو ہیں بڑی عظیم خدا کے خادم ہے اور آپ کو بتاتا چلا جاؤں گریٹ گوسپل چرچ پاکستان کے فونڈر اینڈ چیئرمن ہیں اور ساتھ ہی گریٹ شیلٹر ارگنزیشن کے فونڈر اینڈ چیئرمن ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے عزیز آباد میں بائیرہ ہوم آرفن سینڈر کے سربراہ ہیں اور اسی طرح خدا نے اپنے بندہ کو بڑی برکات دے رکھی ہیں اور ملک پاکستان میں معروف شائر ہیں اور تقریباً پانسو سے زیادہ خدا کے بندہ نے خدا کے ممسونے گیت لکھے ہیں اور یہ ہماری مسیحی قوم کا فقر ہے آئیے خدا کے بندہ کے لیے زوردار تعلیم بجائیں گے اور آج میں سمجھتا ہوں شکائنہ ٹیلی ویجن کے سٹوڈیو کے لیے بھی یہ برکت کا سبب ہے کہ آج خدا کے عظیم خادم خدا کے مقدس کلام کو بیان کریں گے سو آپ کی زوردار تعلیم میں اور آپ کو بتاتا چلا جاؤں کیونکہ وہ میرے بنیادی طور پر استحاد بھی ہیں جن سے میں نے بنیادی تعلیم کو حاصل کیا اور آج میں ملک پاکستان میں انجیلی خدمات کو سرانجام دے رہا ہوں خدا کی عظیم خادم ریفرن روبین راہ صاحب آپ کی زوردار تعلیم میں آئیں گے اور خدا کے مہت بیر کلام کو بیان کریں خدا والن یہ سمسی کے بزرگ فتح مند بزرگ اتم نام میں تمام شکائنہ ٹی وی دیکھنے والوں کو اور موززین تمام خواتین و حضرات کو میرا اسلام پہنچے اور ایڈوانس میں کرسمس مبارک ہو اور اس کے ساتھ ہی میں آج نہائیتی شکر گزار ہوں محترم جناب خدا کے عظیم خادم ریفرن راشد لازر صاحب کا اور ان کے شکائنہ ٹیلی ویژن کا جنہوں نے آج سب خدام کو یہاں پر بلایا تاکہ خوبصورت تقریب میں جب ان کے خوبصورت سٹوڈیو کی آج اپننگ سرمنی ہے اس میں ہم شریک ہو سکیں سو میں ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے دعوت دی اور میں بھاگا دھوڑا چلا آیا تاکہ خدا کی خدمت کر سکوں میں جناب محترم بشپ صاحب اور ہمارے حکیم صاحب جو ہمارے درمیان آج تشریف فرما ہیں اور تمام خدام کا اور اس گھر کے سربراہ بھائی لازر مسیح کا بھی شکر گزار ہوں آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں اور تھوڑا وقت خدا کے کلام کو سیکھنے میں ہم گزاریں میرے ساتھ مل کر اہد جدید نکال لیجئے اور خطوط میں سے یہنہ رسول کی معرفت لکھا ہوا تیسرا خط یہنہ رسول کی معرفت لکھا گیا تیسرا خط پہلا باپ اور اس کی دوسری آیت سے خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے خدا کے محتبر اتم اور زندہ کلام میں لکھا ہے اے میرے بھائیوں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے دوسری آیت اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کریں اور تندرست رہیں آمین سب بولیے آمین آمین تین درجے خدا کے خادم نے یہاں پر بیان کیے ہیں یہنہ چونکہ خداون کے شاگردوں میں رسولوں میں ایک اچھا رسول شاگرد یہاں پر خطوط لکھتا ہوا تیسرے خط میں مقدسین کے لیے اور اپنے روحانی فرزندوں کے لیے خوبصورت بات لکھ رہا ہے اور بات کو جب وہ شروع کرتا ہے تو بات کے تین درجے بناتا ہے کیٹاگوری گلی طور پر اس نے درجہ بندی یہاں پر کی ہے نمبر ون وہ کہتا ہے کہ تو روحانی طور پر ترقی کر رہا ہے نمبر ون چاہیے کہ ہر ایماندار ہر بزرگ ہر خادم روحانی طور پر ترقی کرے روحانی ڈومین اس کا روزہ ہو سکتا ہے اس کی دعا ہو سکتی ہے اس کا کلام میں اقدس کی معلوماتی سٹڈی ہو سکتی ہے اس کا مکاشفاتی طور پر آگے برنا خدا سے بھید پانا خدا سے الہی انکشافات پانا اور روحانی طور پر روحوں کی نجات کے لیے خدا سے الہام مانگنا خدا کی قدرت کو مانگنا موجزاتی طور پر اس کے ہاتھوں موجزے ہو اس کے ہاتھوں شفاہ جاری ہو وہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے وہ لوگوں کے لیے روحانی ترقی کا باعث بنے وہ لوگوں کے لیے آہ مزید آگے بنے سرفرازی خوشحالی اور بحالی کا باعث بنے یہ ہے اس کا روحانی درجہ کہ وہ روحانی طور پر ترقی کرے دوسرا درجہ وہ کہتا ہے سب باتوں میں تو ترقی کرے اور سب باتوں میں ہر وہ کام جو اس کی زندگی سے اور مصروفیات سے جلا ہوا ہے اس میں اسے ترقی کرنی ہے اگر وہ اس معاشرے میں رہتا ہے تو اسے معاشرے کے طور پر ترقی کرنی ہے اسے آپ سیاسی طور پر بھی سوج بوجھ میں آگے بڑھنا ہے اسے سماجی طور پر بھی ترقی کرنی ہے اسے اپنے نعمت و پھلوں میں بھی ترقی کرنی ہے اور آج جس طرح خدا کے خادم روحانی طور پر ترقی کر رہے ہیں انہوں نے آج سٹوڈیو کی اوپننگ کر کے بتایا کہ ہمیں ان باتوں میں بھی ترقی کرنی چاہیے سب باتوں سے مراد وہ باتیں وہ کام جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں ان میں بھی ترقی کرنی ہے ہمیں بزنس میں ترقی کرنی ہے ہمیں علم میں ترقی کرنی ہے ہمیں وکیبلری اور زخیرہ میں ترقی کرنی ہے ہمیں علوم میں ترقی کرنی ہے ہمیں سوجبوج حکومتی سطح پر جو معاملات ہے ان میں بھی ہمیں ترقی کرنی ہے جو لفظ آیا ہے سب باتوں میں تو اس کا مطلب ہے وہ کام وہ عمل وہ فیل وہ باتیں وہ چیزیں جو ہماری زندگی سے منسلک ہیں ہمیں ان میں بھی ترقی کرنی ہے بعض اوقات اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں جب ہم روحانی زندگی سے ہٹ کر کسی کام میں ترقی کریں تو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں جبکہ یہاں تین درجے ترقی کے بتائے گئے روحانی ترقی سب باتوں میں ترقی اور پھر ہمیں اپنی صحت کے خیال میں بھی ترقی کرنی ہے تو تندرست رہے تندرستی صحت میں بھی ہیلتھ میں بھی ہمیں اپنے احکام کو اویرنس میں ترقی آگے کرنی ہے ہمیں ہیلتھ کی معلومات بھی ہونی چاہیے ہم ہیلتھ میں بھی ترقی کریں ہر بیماری سے ہمیں اگاہی ہونی چاہیے ہر وائرل اور وائرس سے ہمیں اگاہی ہونی چاہیے ارد گرد گندے محول کی گندی علودگی سے بھی ہمیں اویرنس اور ہمیں باشعور رہنا چاہیے ہمیں ان معاملات میں بھی ترقی کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف چرچ کی حد تک نہ صرف اپنی خدمت کی حد تک بلکہ سب باتوں میں جن میں یہ مقدسین کا آرڈیو اور سٹوڈیو میں یہ ویڈیو ریکارنگ ہے اس میں بھی ہمیں ترقی کرنی ہے اور یہ میڈیا کا ڈپارٹ ہے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا اس میں بھی ہمیں ترقی کرنی ہے چونکہ یہ بھی ہماری زندگی سے جڑا ہوا ایک کام ہے اور بائبل ہمیں واضح طور پر تین درجوں کے بارے میں بتا رہی ہے کہ ہمیں ان میں ترقی کرنی ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے روحانی طور پر ہم درجہ بدرجہ آگے بڑھتے چھلے جائے ہماری مکاشفاتی زندگی میں ترقی آئے ہمارے علم میں ترقی آئے ہماری سوج بوجھ میں ترقی آئے ہمارے الہامی مکاشفات میں ترقی آئے ہم خدا کے زور آگے بڑھنے والے ہو روحانی برکات کو حاصل کرنے والے روحانی نعمتوں میں ترقی کرنے والے روحانی پھلوں میں ہمیں ترقی کرنی ہے اور پالوس کہتا ہے کہ اگر میں فخر کروں تو سب سے زیادہ فخر کر سکتا ہوں اور اگر میں زبانوں کی بات کروں تو سب سے زیادہ زبانیں بولنے والا ہوں تو یہ بھی ترقی ہے یہ بھی کیا ہے ایک ترقی ہے خدا کی کی اس پاکیزگی کے میار اور میراج تک پہنچنا بھی ایک ترقی ہے وہ کہتا ہے میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یکا یک تیسری اسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ خود پالوس اپنی بات کرتا ہے یہ بھی ایک روحانی ترقی کی بات ہے ہم کہاں پر ہیں ہماری سٹیج کیا ہے کیا ہم صرف پروگرام کرنے میں الجے ہوئے ہیں کیا بعض اوقات ہم فوٹو سیشن میں الجاتے ہیں کبھی ہم اپنے اپنے زور دکھاتے ہیں اور کبھی اپنے اپنے علم کو تصویحوں کے ذریعہ سے دکھاتے ہیں کیا یہ ترقی ہے روحانی طور پر آگے بڑھنا ہماری زندگی کا جز اور حصہ ہونا چاہیے ہمیں ہر معاملے میں ترقی کرنی ہے ہمیں ہر معاملے میں آگے بڑھنا ہے ہمیں ہر معاملے میں برکت کو حاصل کرنا ہے جس کا مطلب انکریز ہونا ہے جس طرح بھائی باتدریج ترقی کر رہے ہیں پہلے یہ سٹوڈیو کسی اور جگہ میں ریکارڈنگ کے لیے آیا تھا اور اب بقاعدہ ایک سٹوڈیو کی اپننگ ہے یہ ترقی ہے یہ کیا ہے ترقی ہوئی ہے انکریز ہوا ہے کام برکت ملی ہے بھائی کو کام آگے بڑھا ہے اور اسی طرح کلام کہتا ہے کہ ہمیں ترقی کرنی ہے میرے پیارے تو ترقی کر تو آگے بڑھ اور جس طرح برکت کا مطلب بڑھنا ہے اسی طرح ترقی کا مطلب بھی سبقت لے جانا ہے آگے بڑھنا ہے برکت جس کا مطلب بڑھوتی بڑھتے جانا اپنے کام میں to be increase to be forward to be progress آگے بڑھنا سبقت لے جانا آگے نکل جانا اپنی منزل کو پا لینا اپنی منزل کی جانب روہ دوہ ہو کر کوشہ رہنا ہماری ترقی کا حصہ ہونا چاہیے ہمارے سامنے کوئی target کوئی goal کوئی تحریک ہونی چاہیے جو ایک نشان ہونا چاہیے پالوس ہمیں نصیحت کرتا ہے بھائیو میں نشان کی طرف دھولہ چلا جاتا ہوں ایک سامنے کوئی sign ہے کوئی نشان ہے کوئی target ہے ہمارے سامنے وہ ہونا چاہیے میں پانچ سال میں کہاں ہوں گا میں دو سال میں کہاں ہوں گا میں کیا کروں گا مجھے کیا کرنا ہے مجھے اپنی مصروفیات میں کیا کرنا ہے خدا نے کیا ذمہ داری میں اس پرد لگائی ہوئی ہے اور مجھے کس طرح آگے بننا ہے روحانی طور پر میں دوسروں کے لیے کس طرح بابرکت کا باعث بنوں گا بہت سے لوگ بابرکت تو ہیں پر افسوس ہے کہ وہ بابرکت ہیں پر بائیس سے برکت نہیں آج ہمیں بابرکت پلس بائیس سے برکت ہونے کی ضرورت ہے ہم بابرکت تو بہت ہو سکتے ہیں میرے پاس گاری ہو سکتی ہے پیسہ ہو سکتا ہے میں بیک میلس رکھ سکتا ہوں میری جائداد ہو سکتی ہے سرمایہ ہو سکتا ہے چاندی سونا ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر میں بائیس سے برکت ہوں تو کتنی خوبصورت بات ہوگی اور یہی روحانی زندگی کا حال ہے میرے پاس بہت برکت ہو سکتی ہے علم بہت ہو سکتا ہے لیکن اگر میں اس علم کو یوٹلائز نہیں کرتا تو میں لوگوں کے لیے بائیس سے برکت نہیں لوگ میری اس برکت سے کیا فائدہ اٹھائیں گے میری برکت بعض اوقات چرچ تک محدود رہ جاتی ہے میری برکت بعض اوقات میرے گھرانے کے لیے میں محدود رہ جاتی ہے کبھی کبھی میری برکت میری منسٹری کے لیے محدود رہ جاتی ہے کیا میں آوٹ آف باؤنڈری جا کر بھی کسی کے لیے برکت کا باعث ہو کے نہیں چونکہ بائیبل میں ایک لفظ ذکر بڑا خوبصورت آیا ہے یوسف پھلدار پودا ہے یوسف کیا ہے اور اس کی شاخت دیوار سے باہر چلی گئی ہے تاکہ راہ گزرتے ہوئے اس کا پھل کھائیں صرف اندر تک یوسف بابرکت نہیں ہے پھلدار نہیں ہے یوسف آوٹ آف باؤنڈری آوٹ آف وال بابرکت ہے اندر والوں کے لیے بھی بابرکت اور گزرنے والوں کے لیے بھی بابرکت ہے تو ہمیں ہر صورت میں بابرکت رہنا اپنی منسٹری کے لیے بھی بابرکت اور اپنی منسٹری سے ہٹ کر لوگوں کے لیے بھی بابرکت بائیس سے برکت رہنا چاہیے تاکہ لوگ ہم سے برکت حاصل کریں ہم برکت کا سبب بنیں لہٰذا ہمیں تین درجوں میں ترقی کرنی ہے ایک تو روحانی طور پر ہم ترقی کرتے چلے جائے دوسرا ہر برت میں ترقی کریں جو کلام مقدس اور ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے ہمیں معاشرے میں رہ کر بھی ترقی کرنی ہے ہمیں سماجی سوج بوجھ رکھنی ہے ہمیں سیاسی سوج بوجھ رکھنی ہے شام سے پہلے کون سا وزیراعظم بدل گئے کون سا گورنر نمہ بیٹھ گئے ہمیں علم ہونا چاہیے اس بات میں بھی ہمیں ترقی کرنی ہے مجھے ایک بائیبل کے بہت بڑے عالم ٹیچر اور مفقر کی بات یاد آئی کہ کیا ہی خوب ہو کہ پادریوں کے ایک ہاتھ میں بائیبل اور دوسرے ہاتھ میں اخبار ہو اس کا مطلب یہ ہے پادری بائیبل سے بھی واقف ہو اور میڈیا سے بھی وہ نیوز اور خبروں سے بھی واقف ہو حالات سے بھی اسے واقفیت ہونی چاہیے علم نہیں علوم ہونے چاہیے اور ہر بات میں ہمیں ترقی کرنی چاہیے اور پھر ہم صحت کے معاملے میں بھی میں تو کہتا ہوں کہ کوئی پادری ایسا اٹھے جو ہم سے پانچ پانچ ہزار رپیہ ایک دفعہ جمع کرے دس دس لے لیں ایک کوئی جم پادریوں کے لیے کھولے تاکہ ہمارے جیسے پادری جن پر فیرس چڑھتے جا رہے ہیں وہ اس جم میں جائیں سمارٹ ہو ان کی کیلریز برن ہو ان کی کیلریز کم ہو تاکہ وہ کام کر سکیں لیکن تو صحت میں بھی ترقی کرے آگے بڑھیں اویرنس سمارٹ ایسے ہونے چاہیے لوگ سمارٹ پاسٹر سمارٹ لوگ تاکہ جب وہ کلام دیں تو ان کو سانس ان کا نہ پھولے تو میں سمارٹ کی بات کر رہا تھا کہ ہمیں کس قدر اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے ہمیں صحت کے بارے میں بھی باشعور رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری صحت ہوگی تو ہم کام کر پائیں گے جس طرح آج کل کرونا کا دور چل رہا ہے ایک کرونا کی دوسری لہر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہی ہے تو ہمیں کلام بتاتا ہے کہ صحت کے بارے میں بھی ہمیں اویرنس ہونی چاہیے ہم اویرنس رکھیں صحت کے بارے میں کیا کھانا ہے کیا میرے لیے مفید ہے کیا میرے لیے پہننا مفید ہے کیا پینا مفید ہے کس جگہ جانا مفید ہے اور کیسے جانا مفید ہے مجھے ایسو پیس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہر بات میں ترقی کرنی چاہیے ہر بات کا علم ہونا چاہیے ہر بات کی مجھے خبر ہونی چاہیے اور میرے پاس اویرنس ہو خدام کے پاس اویرنس ہو میں کس پروگرام میں جا رہا ہوں مجھے ماسک لے کے جانا ہے وہاں یا نہیں پہننا ہے کہ نہیں جس طرح میں ابھی دو تین پروگرام میں وہی پہن کر گیا اور وہاں کمیشنر آفیس میں میٹنگ میں تو سب نہیں پہنا ہوا تھے انہوں نے خود بھی پہنا تھے اجازت ہی نہیں تھی اندر آنے کی تو ہر بات میں ہمیں ترقی کرنی کبھی کبھی ہم صرف روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں دن رات بائبل کی سٹڈی اچھی بات ہے کریں آپ دن رات دعا اور روزے اور کمرے سے نہیں نکل دے باقی باتوں میں ہم بے خبر ہوتے ہیں باقی باتوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا باقی باتیں ہم سنتے ہی نہیں کچھ تو یہاں تک بھی وہ روحانیت کے اس درجہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ٹی وی کو پسند نہیں کرتے ٹی وی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے آپ نہ کریں لیکن ٹی وی کے اس حصے کو دیکھیں جو آپ کو ملک کی خبر دے رہا ہے جو آپ کو حالات کی خبر دے رہا ہے جو آپ کو صحت کی خبر دے رہا ہے جو آپ کو تعلیم کی خبر دے رہا ہے ان باتوں سے بھی ہمیں خبردار رہنا چاہیے تاکہ میری وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ تنگی کا باعث نہ بنے معاشرے میں تنگی نہ پھیلے میں پڑوس کے لیے کسی مصیبت اور مشکلات کا باعث نہ بنوں میں لوگوں کے لیے تبدیلی برکت خوشحالی کا باعث بنوں مجھے ان باتوں میں بھی ترقی کرنی ہے میں اپنے پڑوس کو تنگ نہ کروں میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے آج ایک گھر کی شادی دس گھروں کو پریشان کر دیتی ہے ایک گھر کی شادی پندرہ لوگوں کو رستہ روک کر ان کو خراب کر دیتی ہے تو میں کیا لوگوں کے لیے تبدیلی کا باعث ہوں کیا میں ان باتوں میں ترقی کرنا ہوں کیا مجھے میں شعور ہے کہ مجھے کس طرح آج پڑوس کو ساتھ لے کر چلنا ہے کس طرح اپنے پڑوسی کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے کس طرح مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے کس طرح میں نے اپنی زندگی کے میار کو لیونگ سٹینڈر کو اپنی زندگی کے میار کو قائم رکھنا ہے کس طرح مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے ان باتوں پر بھی گوھر کرنا بہت ضروری ہے چونکہ کلام خدا میں لکھا یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی ہو ہماری روح کو علم بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس معلومات بھی ہونی چاہیے ہمارے پاس ایڈیوکیشن بھی ہو ہمارے پاس تعلیم بھی ہونی چاہیے اور ہمیں ان درجوں میں ترقی کرنی ہے آگے برنا ہے روحانی پہلو تو کمپل سری ہے مست ہے کہ ہمیں اس پہ آگے برنا ہے ہمیں خدا کے کلام کا فکر ہو ہمیں نعمتوں کا فکر ہو ہمیں روحانی پھلو کا فکر ہو ہمیں دعا کرنے کا روزہ رکھنے کا اور اپنے خدا سے رابطہ قائم کرنے کا فکر ہو ساتھ ساتھ دوسری باتوں میں جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں ہمیں ان کو بھی لے کر چلنا اور وہ بھی ہماری زندگی میں ہونا انتہائی ضروری ہیں ہم ان میں بھی ترقی کریں اور ساتھ ساتھ وہ باتیں جو ہماری صحت سے تعلق رکھتی ہیں ان میں بھی ہم آگے بڑھیں اور ترقی کریں جس طرح آج کا یہ خوبصورت پروگرام ہے خدا کرے کہ یہ شکائنہ سٹوڈیو بڑا خوبصورت نام انہوں نے رکھا ہے اپنی اس ٹی وی کا اس ٹیلی ویجن کا شکائنہ جس کا مطلب عبر اور جلال ہے خدا کا عبر اور جلال جو خدا عبرانی میں اسے سکینہ کہتے ہیں جب وہ خدا پہاڑ پر اترتا تو اس کا جلال پہاڑ کو گھیر لیتا عبر اس پہاڑ پر آ کر ٹھہتا اور خدا موسیٰ حضرت موسیٰ کو کہتا کہ کوئی حیوان یا انسان اس پہاڑ کے قریب نہ آئے چکے میرا جلال اور عبر اترا ہوا ہے تو یہ بہت خوبصورت بابرکت اور انانٹنگ سے بھرا ہوا نام ہے انانٹنگ نیم ہے یہ ایک عمل ہی ایسا ہے کہ خدا کا جلال اور عبر جہاں پر آ جائے خدا محول کو بدل دیتا ہے وہ عبر لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور خداون اس عبر کے سباب سے اس جلال کے سباب سے اپنی قدرت کو جاری فرماتا ہے ہم ان باتوں میں بھی باش شعور ہوں ہمیں ان باتوں میں بھی ترقی کرنی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں مجھے کس طرح کی دعا کرنی ہے مجھے کس طرح کا مضمون لے کر چلنا ہے مجھے کس طرح کا کلام وہاں دینا ہے مجھے کس طرح کی باتیں جس جگہ جا رہا ہوں مجھے کرنی ہے اور کس طرح کا خطاب مجھے کرنا واز مجھے اپنے لوگوں سے جا کر کس طرح کا کرنا ہے ہمیں ساری باتوں میں ترقی کرنی انتہائی ضروری ہے روحانی طور پر بھی اور باتوں میں بھی جو معاشرے سے جڑی ہوئی ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہم سے متلکہ باتیں ہیں ہم ان میں بھی ترقی کریں اور اپنی صحت کے بارے میں لوگوں کا بچاؤ کریں اپنا بچاؤ کریں لوگوں کے لئے برکت کا باعث بنیں میں تمام خدام کو یہ مسیح میں کہوں گا کہ سیمنٹ ایڈونٹسٹ ہسپیٹل کی طرح سے ایک رسالہ نکلتا ہے مہانہ صحت وہ ضرور آپ پڑھا کریں میں برسوں سے وہ پڑھ رہا ہوں اور اس میں اتنی معلوماتی باتیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی نسلوں نسلوں کی نسلوں کو وہ بتا سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں منتلی وہ لیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو علم ہوگا قدرت نے پھلوں میں کیا کمال رکھا ہے کیا طاقت رکھی ہے سبزیوں میں کیا کمال ہے اور پھلوں میں کیا خدا نے قدرت اور صحت رکھی ہے آپ کا علاج ہی سبزیوں اور پھلوں سے ہوگا اور آپ کو میڈیسن کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور آپ صحت مند رہیں گے سو اس کلام کے سباب سے خدا نے جو ہمیں آج اپنے بندہ یہنہ رسول کی معرفت ہمیں سکھایا کہہ میرے پیارے تو ان باتوں میں ترقی کر یعنی روحانی طور پر دیگر باتوں میں سب باتوں میں جو ہماری زنگی سے جڑی ہوئی ہیں اور صحت کے طور پر بھی ہم عویرنسوں اور ہم صحت کی علم اور معلومات میں بھی ترقی کریں تاکہ مل کر ساری باتیں خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث بنے خداوند کائنا ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت زیادہ برکات سے ملہ مل کرے خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو آمین خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا ہے اور خدا کے عظیم خادم نے ہم تک خدا کے موٹی باتوں کو بنچایا اس بات کے لئے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم آخری دعا کریں گے خداوند کی حضور ہمارے درمیان کراچی کی بڑی فیمس پرسنیلٹی خدا کی عظیم خادم ہمارے بزرگ پاکستان بشپ کونسل کے چیئرمین اور پیس کمیٹی کے فونڈرین چیئرمین اور انٹر فید ہارمنی کے بھی وہ کراچی شہر کے اندر وہ چیئرمین ہیں تو ہم خدا کی عظیم خادم اپنے بزرگ بشپ خادم بٹو صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ آج یہاں پر شکرینہ ٹیلی ویجن کے سٹوڈیو میں آج یہاں پر پہنچیں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور آخری دعا خدا کی عظیم خادم اپنے بزرگ بشپ خادم بٹو کے ساتھ مل کر ہم کریں گے خداوند زندہ جلالیہ اسمانی خدا باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے زمین پر خداوند ہمیں برکات سے نوازہ ہے اور خداوند وہ کام جو ہماری سمجھ سے بالاتار ہیں تُو نے خداوند ہمیں ان کو کرنے کی توفیق بکشی ہے خدا باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ چیزیں خداوند جو ہم نے دیکھی نہیں تھی تُو نے خداوند انہیں وجود میں لا کر ہماری ذمہ دری ٹھہرا دیا خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں اس کائنہ ٹی وی کے لئے خدا باپ پاسٹر راشد لازر کے لئے خداوند اور ان کی تمام ٹیم کے لئے ان کی تمام کابش کے لئے خدا باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند اس ٹی وی کے لئے ٹی وی سے جڑے تمام نیٹ ورک کے لئے ہم تیرے شکر گزار ہیں ان سب پر خداوند تیری بڑی برکت چاہتے ہیں خدا باپ یسو کے نام سے خداوند ہمیشہ یہ تیرے جلال کے لئے تیری قدرت کے لئے اور خداوند نام کے لئے استعمال ہوتا رہے خداوند جتنے لوگ جہاں موجود ہیں ہم ان کے لئے بھی تیرے شکر گزار ہیں خاص طور پر خداوند تیرے کلام کے لئے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا باپ وہ مفید باتیں جو خداوند ہماری روحانی ترقی کے لئے جسمانی ترقی کے لئے تھی خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیارے خدا باپ یسو کے نام سے اس سرے پروگرام پر خداوند تیری برکت چاہتے ہیں یسو مسیح کے نام سے آمین خداوند یسو مسیح کے نام میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں پھر میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں خداوند آپ کو برکت دے اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اس سٹوڈیو کی اوپنی سرمنی کریں تو خدا کی عظیم خادم جنہیں خدا نے بڑی برکت بخشی ہے اور شکائنہ ٹیلی ویجن خدا نے انہیں ایک رویا بخشی کہ وہ کراچی شہر کے اندر اس رویا کا آغاز کریں اس چینل کا آغاز کریں خدا کی عظیم خادم کسی تعرف کے محتاج نہیں اور خدا نے نوجوانی عمر میں ہی اپنے بندوں کو بڑی برکت دے رکھی ہے اور کسی تعرف کے وہ محتاج نہیں اور وہ میرے بڑے بائیں ہیں روحانی طور پر میں خدا کی شکر ازاری کرتا ہوں اور آج تمام خدام جو ہیں انہی کے وسیلے سب یہاں پر جمع ہیں اور ساتھ یہ آپ کو بتاتا چل جاؤں کیونکہ یہ آج چینل کے سٹوڈیو کی اوپننگ ہے تو بشپ صاحب کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے خادم ہیں تو بشپ صاحب کو خاص اس بات کے لئے بھی مدھو کیا گیا ہے کیونکہ بشپ صاحب کا میڈیا کے ساتھ ایک بڑا گہرہ رشتہ ہے آمین ہمارے لئے یہ فقر ہے مسیحی قوم کے لئے کہ نیشنل میڈیا جتنے بھی پاکستان کے اندر ہیں ان میں بشپ صاحب فرنڈ لینڈ پر ہو کر خدا کے مقدس کلام کی خدمت کو سرانجام دیتے ہیں یہ ہمارے لئے بڑی آنر بڑی عزت کی بات ہے کہ ہم میں سے خدا کے عظیم خادم جو ہیں وہ نیشنل میڈیا میں آ کر یسو مسیح کی باتوں کو دنیا تک رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان باتوں کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں آمین سو خدا کی عظیم خادم جن کو میں بلانے کو ہوں کسی تعرف کے معتاج نہیں خداون نے بڑی برکت دے رکھی ہے خدا کی عظیم خادم جن کی یہ رویا ہے کہ وہ کراچی شہر کے اندر اس شکائنہ ٹیلی ویجن کا آغاز کریں آپ کی زوردار تعلیوں میں خدا کی عظیم خادم شکائنہ ٹیلی ویجن کے فونڈر اور چیئرمن پاسٹر راشد لازر صاحب آپ کی زوردار تعلیوں میں آئیں گے اور دیگر وہ ساری باتیں جو ٹیلی ویجن کے تعلق سے وہ آپ تک رکھیں گے اور اپنی رویا وہ آپ تک شیئر کریں گے جو خدا انہیں چینل کے وسیلہ بکشی ہے وہ آپ تک بیان کریں گے خداون یسو ناسری کو شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے تو خداون خدا نے یہ ممکن کیا کہ آج ہم یہاں پر سب مل کر خداون کے نام کو جلال دینے والے ہوں اور میری طرف سے تمام شکائنہ ٹیلی ویجن دیکھنے والے ناظرین کو اور تمام حاضرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچے خداون کی سلامتی آپ تمام کے ساتھ ہو اور میں خداون کا شکر کرتا ہوں آپ تمام خداون کے لیے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے تاکہ آج مل کر ہم شکائنہ ٹیلی ویجن کے سٹوڈیو کی اپننگ سرمنی کرنے والی ہوں اور میں خاص طور پر خداون کے عظیم خادم بشب خادم بھٹو صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے اور آج ہمارے درمیان میں خداون کے عظیم خادم گریٹ گاسپل چرنج کے فانڈر چیرمیر ریورن روبن صاحب ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں اسی کے ساتھ آج ہمارے درمیان حکیم صاحب جو اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری گلوبل فیت پاسٹر آلائنس کے جو پاسبان ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو گلوبل فیت پاسٹر آلائنس کی جو ٹیم ہے ان کا بھی انٹرڈکشن آپ تک کرواتا چلوں ہمارے درمیان سب سے پہلے خدا کے خادم جو گلوبل فیت پاسٹر آلائنس کے جنرل سیکٹری ہیں پاسٹر جوشوا جون جن کا تعلق ٹرائسٹ پینٹھیکوسٹل چرچ اور تانیہ حال منسٹریز پاکستان سے ہے اس کے بعد ہمارے درمیان خداون کے خادم پاسٹر منور غوری ہے جن کا تعلق ٹرائسٹ کمیشن چرچ انٹرنیشنل سے ہے اس کے بعد ہمارے درمیان میں خداون کے خادم پاسٹر ادنان پول ہے جو ویٹنس پینٹھیکوسٹل چرچ کے فونڈر اینڈ شیئر مین ہے اس کے بعد ہمارے درمیان میں خداوند کے خادم پاسٹر اشاد صادق ہے جو آدم گیر کلیسیا کے فونڈر اینڈ شیئر مین ہے اس کے بعد ہمارے درمیان میں خداوند کے عظیم خادم پاسٹر شاد مقبول ہے جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں اور کرائسٹ کمیشن چرچ کے وہ بڑے سینئر پاسٹر ہیں اس کے بعد ہمارے درمیان میں خداوند کے خادم پاسٹر اجاز ہدایت ہے جو کرائیسٹ پینتی کوسٹل چرچ کے پاسٹر انچارج ہیں اور اس کے بعد ہمارے درمیان میں ایلڈر لازر ہیں جو نیو لائف گوسپل چرچ کے پاسٹر ایلڈر ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے درمیان میں خداوند کے عظیم خادم پاسٹر اسلم پرویز ہیں جو ایس کے ایم چرچ منسٹری کے فونڈر اینڈ چیئر مین ہیں اور میرے ساتھ جو میری ٹیم ہے شکانہ ٹیلی ویجن کی سٹوڈیو کی ٹیم ہے بھائی سلیم ہے بھائی تموتیس ہے جو کیمرامین ہے اور تمام کا میں بڑا مشکور ہوں بڑا ممنون ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے تاکہ ہم مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں خداوند کے نام کی پرستش کریں اور اس کے نام کی مدہ کریں اور اس ٹیلی ویجن کے سٹوڈیو کا آغاز کرنے والے ہیں اور آج میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بڑا ہوا ہے کہ اس نے یہ ممکن کیا کہ ہم شکانہ ٹیلی ویجن کے سٹوڈیو کا آغاز کرنے والے ہوں تو میں تمام خدا کا شکر گزار ہوں اور تمام اپنی ٹیم کا شکر گزار ہوں جن کی دعاوں کے توسع سے آپ تمام خدا کی دعاوں کے توسع سے یہ ممکن ہوا اور سب سے بڑھ کر خدا نے یہ ممکن کیا میرے لیے میں بزاتے خود نہیں آئی ایم نتنگ سب کچھ کرنے والا جو ہے وہ خداوند یسو ناصری ہے جو سب کچھ کرتا ہے اور تھوڑی سی بات میں شکانہ ٹیلی ویجن کی رویہ کے حوالہ سے آپ تمام ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں حاضرین تک پہنچانا چاہتا ہوں دوہزار چودہ کے اندر خداوند خدا نے مجھے ٹیلی ویجن کی رویہ دی اور اس وقت میں دوہزار چودہ کے اندر مارچ کے مہینے میں میں ایزا پاسٹر جو ہے اوڑین ہوا اور اس وقت خداوند خدا نے مجھے رویہ دی کہ میں ایک چینل کا آغاز کرنے والا ہوں چونکہ اس وقت میں میری خدمت کا آغاز تھا اور خدمت ابھی میں نے شروع کی تھی اور ابھی میں نیا نیا پاسٹر بنا تھا خدمت میں آیا تھا اور میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا حالانکہ اس وقت میں بہت اچھی جوب کرتا تھا اور میرے پاس اس وقت وسائل بڑے زیادہ تھے میں کر سکتا تھا اس وقت لیکن اس وقت خدا کی مرضی نہیں تھی اور پھر خداوند خدا کے حضور میں میں نے یہ بات رکھی میں نے کہا کہ اے خداوند اگر یہ تیری طرف سے رویا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بڑا کام جو میرے لیے تو بہت بڑا ہے لیکن تیرے لیے یہ بہت چھوٹا ہے اگر تو چاہے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں تو ٹھیک دو ہزار بیس کے اندر میں اس کام کا آغاز کروں گا اور میں اس چینل کا آغاز کروں گا ہم نے کلام کے اندر سیکھا خدا کے خادم بات کر رہے تھے کہ ہمیں ترقی کرنے کی ضرورت ہے اور میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں ایک چیز سکھی ہے میں تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پروفیشنل لائف میں میں نے جو سیکھا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جب تک ہم کوئی تارگٹ نہیں بناتے جب تک کوئی گول نہیں بناتے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور اسی طرح سے میں نے اپنی سپریشنل لائف کے اندر بھی اپنے تارگٹ بنائی ہوئے ہیں گولز بنائی ہوئے ہیں کہ میں دو ہزار بیس میں کیا کروں گا دو ہزار پچیس میں میں کہاں ہوں گا دو ہزار تیس میں میں کہاں پر ہوں گا اور دو ہزار پینتیس میں چالیس میں کہاں ہوں گا اور یہ سب کچھ پلانز سے ہم بناتے ہیں لیکن سب کچھ کرنے والا جو ہے وہ خدا من خدا ہے اور یہ خدا نے اس سال ممکن کیا جب کرونا وائرس کی وجہ سے تمام چینل تمام چرچز بند ہو گئے چرچز کلوز ہو گئے پوری دنیا جو ہے وہ بند ہو گئی اور کیا ہوا ایک چھوٹی سی گوائی ہے میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان بھائی سلیم ہے جنہوں نے اپنے تموتیو سٹوڈیو کو توسط سے تمام خدا کو جمع کیا تاکہ وہ خدا کے کلام کی خدمت کرنے والے ہوں کیونکہ چرچز بند تھے اور کوئی چرچ نہیں جا رہا تھا تاکہ خدا کے کلام کو سنیں سو انہوں نے اس کام کا آغاز کیا اور ان کا کام خدا کے فضل سے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا اور اسی کو دوران میں نے اپنی رویا ان کے ساتھ شیئر کی کہ میں نے کہا کہ میں اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور جب ہم نے اس کا آغاز کیا اس آغاز میں میرے ساتھ خدا کے عظیم خادم پاسٹر شاد مقبول تھے جنہوں نے اس کے آغاز کے لیے بڑی محنت کی اس کے بعد پاسٹر شاد صادق جو ہے انہوں نے میرے ساتھ بڑی محنت کی اور اس کے بعد بھائی تموتیس جو اس چینل کے ڈی او پی ہیں انہوں نے بڑی محنت کی اور آج ہم اس مقام پر ہیں کہ خدا ان کے فضل سے آج ہم اس سٹوڈیو کا آغاز کر رہے ہیں سو میں خدا ان خدا کا شکر کرتا ہوں آپ تمام خدا ان کا پھر میں شکر کرتا ہوں اور آج ہم شکائنہ ٹیلی ویجن کے سٹوڈیو کی اوپننگ سرمنی کر رہے ہیں اور ہم خدا ان خدا کا شکر کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اوپننگ سرمنی کریں میں چاہتا ہم اپنی آنکھوں کا بند کرتے ہیں اپنے سروں کو جکاتے ہیں اور ہم دعا کریں گے تاکہ خدا ان خدا جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو بڑھائے اور شکائنہ ٹیلی ویجن یوں ہی ترقی کرتا رہے اور خدا ان کا نام عزت اور جلال پانے والا ہو سب اپنی آنکھوں کا بند کریں گے اپنے سروں کو جکائیں گے ہر ایک سر خدا ان کے حضور میں جکے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ان خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے اپنی قدرت کو ظاہر کرے اس تمام رسم کے لیے جو اوپننگ سرمنی کے رسم ہے خدا ان اپنے ہاتھ کو بڑھائی ہمارے ساتھ شامل حال ہونے والا ہو تو دعا کریں گے ہمارے درمیان میں خدا ان کے قادم پاسٹر اسلم پرویز ہیں جو اسکیم منسٹری کے فانڈر شیئرمین ہے وہ آئیں گے اور وہ دعا میں رہنمائی کرنے والی ہوں گے اے پیار سے بڑے یا اسمانی باپ میں دل کیا تھا گرائیوں سے ترہ شکر بجالاتا ہوں میرے خدا ان جو تُو نے اے خدا ان ہمیں یہ موقع بخشا کہ آج ہم اس پروگرام میں چکائنا ٹیلی ویزن کے اے خدا ان اپن سرمنی میں اے خدا ان تجھے پکارنے والے بن سکے اے پیار سے بڑے خدا دعا گو ہوں تیرے بندہ کے لیے پاسٹر راشید لازر کے لیے میرے خدا ان جو اے خدا ان یہ رویہ لے کر اے خدا ان تیرے نام کو جلال دینے کے لیے اے خدا ان اے خدا ان یہ چکائنا ٹیلی ویزن کے توسط سے اے خدا ان یہ دنیا کے کونے کونے میں اے خدا ان تیری اے خدا انجیل کی منادی کرنا چاہتا ہے اے پیار سے بڑے خدا تو اسے اور زیادہ برکت دے اور زیادہ قوت دے اور زیادہ اے خدا ان دلیری دے تاکہ اے خدا ان تیری دی ہوئی نعمتوں سے تیری دی ہوئی برکتوں سے کہ اور زیادہ اے خدا ان تیری یسو نام کو جلال دینے والا بن سکے اے پیار سے بڑے خدا تو ہر ایک کے ساتھ ہو جتنے لوگ اس وقت مادوں ہیں خداون تو ہر ایک کو بڑی برکت دے رحم کر پزل کر میرے خداون یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹھے اپنے خداون یسوم سی کے نام سے آمین جس طرح قرآن یسوران صدی نے ہمیں سکھایا اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے میرے نام پاک مانا جائے تیری باہ شہت آئے تیری مرج جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے خداون کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر ہمیں ازغائش من رہا بلکہ برائی سے بچھا کیون جب آج شہر اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین نام برکات خداون کے فادم بشتات کے ساتھ اب ہمارے خداون یسو مسیقہ فضل خدا باپ کی محبت رہوڑکس کی رفاقت اور شراقت ہم سبوں کے ساتھ اور دنے کے کن مقدسین کے ساتھ عبدالعباد حفوتا رہی آمین آمین شکریہ 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 Happy birthday Jesus Happy birthday dear Jesus Happy birthday to you You موسیقا موسیقا